دونوں ملزمان گرفتار کر لیئے ہیں ہمارے ساتھ پوجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کیا نام ہے تمہارا؟ علی حمزہ اور تمہارا کیا نام ہے؟ شرافت علی تم دونوں نے یہ دونوں بھائیوں کو کیوں قتل کیا ہے؟ سر میں نے کیا اس نے نہیں کیا وہ ایسے ہوا کہ گلی میں سے یہ گزرا سا دعائی لینے والدہ کی تو جو پہلے فوت وہاں نمان اس نے کہا اس کو کوڑی ڈالی اس نے دیکھا کہ یا کیا ہوا دیکھتا ہے اس نے بولا میں مو جپالا ہے انہوں نے گلے کی تھی سارے عطبتیوں پر سر انہوں نے پہلے لیا تھا پس تو ہوا سی تو میں کڑھوں لیا کیا ہوا سر جی کڑھوں لیا کیا ہوا سر جی انہوں نے جو لڑ دے پہ سیتے ہیں اچانک میں کچھ لگے نے تو انہوں لگے نے یہ نسی ہوتی ہے یہ کوری کیا ہوتی ہے یہ تو بڑی فضول سی چیز ہے اب آپ لوگوں نے دو افراد کو قتل کیا ہے دو بھائیوں کو تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کو بھی سرائے موت ہوئی سر وہ تو ہونی ہونی ہے جو گناہ کیا تو صدا ملنی ملنی ہے سر تم بتاؤ تم اس کے کیا لگتے ہو دوست تم تو اچھے بھلے سیانے لگتے ہو تو تم نے اس کو نہیں بتایا کہ یار ہم قتل کرنے جانے ہیں میں بھائی دروازے تھا جنہاں دروازہ وایا نہیں انہاں وایا سی ایک کورو پسٹول لے کے میں تنہوں نے بھائی دیکھے کلوتا ہوسا تم تمہارا پسٹل بھی اپنے گھر سے لے گیا ہے نہیں میرے پاس آئی نہیں تھا وہ جو مدعی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے فائرنگ کی ہے سر جوٹ وہ ہو رہے ہیں انہوں دونوں کے پاس پسٹول تھے جی سر صحیح ہے ان دونوں کے پاس آئی تھے اس کے پاس نہیں تھا میں گھر سے لے کے ہیں اچھا ان دونوں کے پاس پسٹول تھے تو انہوں نے کیوں نہیں چلائے آپ دونوں میں سے کسی کو گولی کیوں نہیں لگی سر انہوں نے چلے نہیں ہے ہم سے ایسے چلے لگے ہیں تم کیا کہتے ہو سر جی میں کچھ نہیں کیتا مرے میں مر پاہ بچہ ہے ؑ یہ تمہارا جو ہے وہ محلے دار ہے اور تمہارے چھوٹے بھائیوں کی طرح کیا تم نے اسے نہیں سمجھایا کہ بیٹے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ تم نے اسے خراب کیا ہے مزید جی میں نہیں خراب کی تھا اچھا یہ تو دو مرڈر ہو گئے اس کے علاوہ جو سیئے کا ریکارڈ ہے اس میں بھی دو آپ کے اوپر اور بھی قتل ہیں وہ کس نے کی ہیں ہمزہ تم بتاؤ سر میپ پہ تو ہے وہ پہلے بھی ساتھ جو اٹھا ہو اس کے والدہ جو نا جو امتیاز ہے اندر بھی ابھی ابھی بھی اندر ہے ہائی کر سلیم شاکس نے شیخ صاحب نے لگ سی میری شوارش پنہ نے کی تھی اور میری زمان بنانے اٹھائی ہے کیا تم کوئی نشہ بھی کرتے ہو اس سے پہلے جو دو قتل کی ہیں تمہارے ساتھ اور کون ملزم تھا میں نے تو پہلے کوئی بھی نہیں سیفہ وہ اندر ہی ہے ایک ہی ہوئی میں نے دوسرا کوئی نہیں کیا یہ دوسرے ابھی ہی ہوئی ہے پہلے تو ایک تھا وہ میں رانہ مختیہ صاحب نے تشویش کی تھی ان میں سر بے سوڑی ہوں میں ادھر نہیں تم نے دو بھائیوں کو مارا ہے امنے ساتھی سے مل کے تو ابھی تمہاری کیا فیلنگ ہے کیا سوچ رہے ہو کیا تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے کوئی دکھ ہو رہے کہ میں نے دو اپنے محلے دار جو ان کو قتل کر دی جی سر اوکے ہو رہا گلتی تو ہوئی ہے باس کوئی بات نہیں اس سے پہلے بھی تم نے گلتی کی ہے کوئی بات کیا نہیں ہے تمہیں نہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ تم نے تین بندے قتل کر دی سر ہے کیوں نہیں ہے آپ سے معافی مانگ رہے ہیں کیوں نہیں مانگ گلتی تو ہو گئی باس تم بتاؤ تم تمہاری شکل سے لگ رہا ہے کہ تم نے اور بھی لوگوں کو بڑا خراب کیا ہوگا کیوں ایسے کرتے ہو کیوں قتل کی ہیں چار قتل کے پرچے ہیں تمہارے کیا تم کرواتے ہو کیا کام کرتے رہے ہو تم پہلے چار قتل کے چانوں جھوٹے پرچے ہیں تمہارے اوپر ایک پرچہ تھا وہ بری ہو گیا آئی کوڑ سے وہ بھی تو قتل کا پرچہ تھا نا تمہارے اوپر تمہارے اوپر جو بھی قتل کا مقدمہ ہو رہا ہے وہ نجائز ہو رہے کیا بدماشی کرنی ہے تم نے نہیں ساتھ تمہارے گھر والے جو ہیں وہ مقتولین کے لوحکین کو دوبارہ دھمکا رہے ہیں کہ ہم آپ کے اور بھی مار دیں گے ہم اپنے بھائیوں کو باہر لے آئیں گے تم ان کو سمجھاتے نہیں ہو تو تم نے میند مزیوری کیوں نہیں کی تم بتا لینا شروع ہو گئے ہو قتل و غارت شروع کر دیا اٹکیٹی کر رہے ہو یہ جو ریکارڈ ہے پولیس کے پاس یہ کہاں سے آگئے ہیں انہوں نے خود بنے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا دو نوجوان بھائیوں کو قتل کرنے والے ملزم جو ہیں وہ یہ آپس میں باپ بیٹا بھی ہیں اس ملزم نے اس کی ماں سے جو ہے وہ کچھ ماہ قبل جو ہے چند ماہ قبل نکاح کیا اور اس رہا سے یہ دونوں باپ بیٹا بھی ہیں اور خاص کر یہ جو ملزم ہے یہ اس کو اس طریقے سے لے کے گیا وہاں پر موٹر سائیکل پر ساتھ بھی تھا اور مدیوں کا کہنا ہے کہ ان دونوں نے فائرنگ کی ہے جو نوجوان دونوں لڑکے جان بھاک ہوئے ہیں قتل ہوئے ہیں ان کے یہ نامزاد ملزم ہے گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کو ذرا سی بھی شرمنگی نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قتل کی ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تفتیش کس حد تک کی گئی ہے یہ بھی آپ نے جانا ہے پولیس افسران سے